بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابه اجمعین و بعد محترم بھائیو اور معزز خواتین آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی قرآن کی آیات کی ترتیب اور قرآن کی صورتوں کی ترتیب کے تعلق سے یہ بات آپ نے بارہا سنی ہے کہ قرآن کی جو آیات ہیں اور جس ترتیب کے ساتھ یہ آیتیں قرآن میں لکھی گئی ہیں کسی بھی صورت میں رکھی گئی ہیں یہ ترتیب توقیفی ہے ترتیب توقیفی ہے توقیفی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی دبان میں بڑی کسرس سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہماری شریعت کی استلاحات میں توقیفی کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے یہ ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے نازل ہوئی ہے اسی ترتیب کے ساتھ یہ آیتیں قرآن میں مصحف میں لکھی گئی ہیں یہ مطلب ہوتا ہے اس کے توقیفی ہونے کا یعنی اس میں کسی کی رائے کسی کے اشتہاد اور کسی کے اپنے اپینین کا کوئی دخل نہیں ہے یہ جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا اسی طریقے سے یہ آیتیں قرآن کے اندر اسی ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہیں یہاں یہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ آیتن جو کہا جاتا ہے تو عربی دبان میں آیتن کے معنی نشانی کے ہوتے ہیں عربی دبان میں آیتن کا استعمال ان معجزات کے لئے ہوا ہے قرآن میں جو معجزات مختلف انبیاء کرام کو دیئے گئے انہیں جو ہے آیات کہا گیا انہیں جو ہے آیتن کہا گیا یعنی معجزہ تو ایسی کوئی نشانی جو کی کسی نبی کے نبی ہونے کی دلیل بنتی تھی جسے ہم اردو میں معجزہ کہہ لیتے ہیں تو یہ معجزہ جو ہے اس کے لئے قرآن میں آیتن کا لفظہ استعمال کیا گیا قرآن کی یہ آیات یہ صورتیں پورا قرآن اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے پورا قرآن ایک معجزہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ معجزہ دیا گیا ایک ایسا معجزہ تھا یہ جو معجزہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے اور اس کی آیات اس کی جو ہے صورتیں اس کی ہر صورت اس سے باقاعدہ چیلنج ہوا ہے اہل مکہ کو اور سارے انسانوں اور سارے جینوں کو چیلنج کیا گیا ہے تو یہ قرآن کی آیات ہیں قرآن کی صورتیں ہیں اب یہ آیات جو بھی جس ترتیب کے ساتھ بھی لکھی گئی ہیں یہ سب کی سب توقیفی ہیں اس کی جو ہے تین دلائل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے آج کے اس درس میں پہلی دلیل یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں یہ ذکر کیا ہے قرآن کی بعض آیتوں کے تعلق سے اور قرآن کی بعض صورتوں کی بعض آیات کی فضائل آپ نے بیان کیے ہیں جیسے آپ نے یہ کہا ہے کہ جس نے سورہ کحف کی شروع کی دس آیتیں یاد کر لیں تو اس جو ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اگر یہ شروع کی دس آیتیں اسی ترتیب کے ساتھ نہ ہو جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے تو یہ پھر یہ فضائل کیسے حاصل ہوں گے سورہ بقرہ کی آخر کی دو آیتوں کی فضیلت ذکر کی گئی رات کو سونے سے پہلے اس کے پڑھنے کے بارے میں بعض ذکر کی گئی ہے تو ایسی جو فضائل موجود ہیں بعض صورتوں کی بعض آیات کے تعلق سے تو لازمی طور پر یہ اسی ترتیب کے ساتھ ہونے چاہیے جس ترتیب کے ساتھ قرآن کو نازل کیا گیا ہے تو یہ ترتیب میرے بھائیوں اور بہنوں یہ ترتیب کیا ہے توقیفی ہے یہ اس کی پہلی دلیل تھی دوسری دلیل یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام آخر کے باقاعدہ اس کا دور کراتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جس سال آپ کی وفات ہوئی تو رمضان کے مہینے میں دو مرتبہ دور کر آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ایک ترتیب کے ساتھ ہی پورا دور کر آیا ہے اور ترتیب کے ساتھ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا ہے جبریل نے پڑھایا ہے تو یہی وہ ترتیب ہے جو آج مصحف کے اندر موجود ہے تیسری دلیل اس کی یہ ہے کہ نماز میں جب آپ پڑھتے تھے آپ خود بھی پڑھتے تھے آپ کے صحابہ بھی پڑھتے تھے ایک مرتبہ جو ہے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں آپ نے جو پورا جو ہے ایک سورہ جو آپ نے ان سے پڑھنے کے لیے کہا اس کو آپ سنتے رہے تو ایک ترتیب سے وہ پڑھتے گئے ایک ترتیب جو ہے توقیفی نہ ہوتی تو پھر آخر جیسے جو چاہتا وہ ایسے یاد کر لیتا تھا اور اس طریقے سے الگ الگ جو ہے ترتیب سے لوگ پڑھتے رہے ہوتے تو ایسا کچھ نئی قرآن کی یہ آیتیں جس ترتیب کے ساتھ مصحف میں موجود ہیں اسی ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سے اس کا حکمت ہے اسے لکھنے کا اسے ذکر کرنے کا تو اسی لحاظ سے یہ آیتوں کی ترتیب بھی ہے اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ ترتیب کیا ہے توقیفی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جیسا حکمت ہے اسی لحاظ سے اسے ترتیب دیا گیا یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آیت کا نظور ہوتا کہاتے بین وحیہ کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس آیت کو فلان سورہ کے فلان جگہ پر اس آیت کو لکھ دو تو اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ یہ آیت اسی جگہ کی ترتیب میں ہے اور یہ ترتیب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی اس کی ہوتی تھی اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں کیا ہیں توقیفی ہیں اب مسئلہ سورتوں کا ہے کہ قرآن کی جو سورتیں ہیں جن کے بارے میں ایک جو ہے بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ یہ سورتیں قرآن کی یہ سب کی سب جو ہے ایک سو چودہ سورتیں ہیں قرآن کی تو ان کی جو ترتیب رکھی گئی ہے مصحف میں جو ترتیب ہے تو کیا یہ بھی جو ہے ترتیب یہ توقیفی ہے یا اشتہادی ہے یہ دوسرا مسئلہ اس کے بارے میں بعض اہل علم کی رائے دوسرے بعض اہل علم سے الگ ہے آیتوں کی ترتیب کا معاملہ تو فوری امت کا اجمع نقل کیا گیا ہے کہ یہ ترتیب توقیفی ہے اور اس میں کسی کے اشتہاد کا کوئی دخل نہیں تھا اب مسئلہ جو ہے سورتوں کی جو ہے ترتیب کا ہے جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں سورتن عربی دبان میں کہا جاتا ہے یہ لفظ عربی دبان میں استعمال کرتے ہیں سورتن تو کہا جاتا ہے یہ سور البلد عربی میں کہتے ہیں کسی بھی ملک کی جو باؤنڈری ہوتی ہے اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے اگر کسی چیز کے لیے آپ باؤنڈری کوئی لگا دیتے ہیں تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کی یہ سورتیں جہاں پہ سورت شروع ہوتی ہے اور جہاں پہ ختم ہوتی ہے یہ ایک طرح سے باؤنڈری کا کام کرتی ہے تو اس کے لیے سورت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور قرآن میں باقاعدہ اس لفظ کا ذکر ہے سورتن انزلناہا تو یہ سورتیں جو قرآن کی ہیں ان کے جو نام ہیں ان کے نام کے تعلق سے بھی ایک بات یہ ہے کہ جو نام ذکر کیا جاتا ہے سورتوں کا تو اس کے بارے میں بعض اہل علم کی رائے تھی کہ یہ نہیں کہا جائے گا سورت البقرآ سورت البقرآ یہ نہیں کہا جائے گا بلکہ کیا کہا جائے گا السورت اللہ تی ذکرت فیہ البقرآتو یعنی جب ہم صرف یہ کہیں گے سورت البقرآتو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بقرآ کی سورت بقرآ کی سورت یعنی گائے کی سورہ اور جب ہم یہ کہیں گے کی اوہ سورہ جس میں گائے کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ کہنا چاہیے یہ بعض لوگوں کی رائے تھی لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے احادیث میں ان سورتوں کا نام ایسے بھی آیا ہوا ہے یعنی یہ پورا لمبا کی یہ پورا لمبا نام ایسا جو ہے احادیث میں اس کی بغیر بھی صرف سورت البقرہ بھی آیا ہوا ہے صرف ایسے ہی دوسری سورہ کے نام سے بھی آیا ہوا ہے ایسے ہی ذکر کیا گیا ہے بعض لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ جس سورہ کا جو نام ہے اس سورہ کا وہی بنیادی مضمون ہے یا وہ محور ہے جس کے ارد گرد اس سورہ کا پورا مضمون جو ہے گھومتا ہے یعنی سنٹرل پوائنٹ کہے جو اگر آج کی زبان میں کہنا ہو تو یہ جو ہے نام سورتوں کا رکھا گیا ہے ایسا بھی کچھ نہیں ہے یہ لفظ اسی سورہ میں آیا ہوا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے معنی کی ریایت کرتے ہوئے جیسے سورت الاخلاص میں جو ہے کہیں اخلاص کا لفظ نہیں آیا ہوا ہے لیکن اس کے معنی کی ریایت کرتے ہوئے وہاں پر اس کا نام سورت الاخلاص رکھا گیا اور ایسے ہی وہ لفظ کہیں اس سورہ میں آیا ہوا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے رکھا گیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہی اس کا بنیادی جو ہے مضمون ہے سور بقرہ اس کا بنیادی مضمون البقرہ نہیں ہے یعنی ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس سورہ کے اندر اس کا جو سنٹرل پوائنٹ ہے اس میں جو ہے گائے کے بارے میں ہی باتیں ذکر کر دی گئیوں نہیں اگائے کا ایک ذکرہ ہے قصے کے تعلق سے بس اتنا ہی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو جب سورتوں کی ترتیب کے تعلق سے بات آپ کے سامنے کہ یہ توقیفی ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں اہل علم کی تین رائے ہیں پہلی رائے یہ ہے کہ یہ بھی توقیفی ہیں یہ سورتیں بھی توقیفی ہیں جیسے کی آیتیں توقیفی ہیں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اجتہادی ہیں اجتہادی کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صحابہ کی بات صحابہ کی رائے پر اس ترتیب کے ساتھ ان صورتوں کو مصحف عثمانی میں یا مصحف ابی بکر میں اسے اکٹھا کیا گیا اس زمانے میں جب قرآن کی تدوین ہوئی قرآن کو جمع کیا گیا تو اس موقع پر اس کو جو ہے لکھ دیا گیا ہے ترتیب کے ساتھ یہ دوسری رائے ہے تیسری رائے یہ ہے کہ اس کی جو ہے اکثر صورتیں تو توقیفی ہیں لیکن بعض صورتیں اجتہادی ہیں بعض صورتوں کی ترتیب اجتہادی ہے بعض صورتوں کی ترتیب اجتہادی ہے یہ تین جو ہیں رائے عام طریقے سے پیش کی جاتی ہے جہاں تک یہ رائے ہے کہ صورتوں کی ترتیب توقیفی ہے تو یہاں تو بات بہت کلیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسی ترتیب سے یہ آیتیں جو ہے اسی ترتیب سے یہ صورت رہی ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے مصحف میں اسے اکٹھا کیا گیا یہ بھی پہلے آپ کے سامنے بات آئیے اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ یہ قرآن پہلے لوحے محفوظ میں لکھا ہوا تو ایک ترتیب کے ساتھ ہی لوحے محفوظ میں ہے پورے قرآن کو لوحے محفوظ سے سماعے دنیا پر جو لیلت القدر میں نازل کیا گیا ہے بیت العزہ پر تو یہ بھی جو ہے پورا قرآن ایک ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ ہی یقیناً ہے اور وہیں سے ضرورت کے لحاظ سے جبرائیل علیہ السلام لاتے رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے صحابہ سے کہتے تھے کہ اس آیت کو یہاں لکھو اس سورہ کو یہاں لکھو تو یہ ترتیب کے ساتھ ہی جو ہے ان سورتوں کو بھی رکھا گیا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ بعض دو سورتوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر پڑھا کرتے تھے نماز کے اندر یعنی آپ نے سورہ اعلی پڑھا سورہ گاشیہ پڑھا پہلی رکعت میں سورہ اعلی پڑھا تو دوسری رکعت میں سورہ گاشیہ اس طرح کی اور بھی صورتیں ہیں جو آپ نے نماز میں اکثر ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے پہلی رکعت میں یہ تو دوسری رکعت میں ہو یعنی گویا کہ اس طرح سے ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلے اور وہ اس کے بعد ہوا کرتی تھی مفصرین کے ایک اسطلاح جو ہے سبیتوال کی بھی ہے سات لمبی لمبی صورتیں تو اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو ترتیب بنائی گئی ہے اسی کے لحاظ سے توقیفی جو ہے ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں تھی اسی ترتیب کے ساتھ ان صورتوں کو رکھا گیا ہے اگر یہ توقیفی نہ ہوتی تو بہت زیادہ اس کے بارے میں صحابہ کے درمیان یقیناً اختلاف ہوا ہوتا اور آکر کے لوگ پیش کرتے کہ یہاں اس کو کیوں رکھا گیا نہیں یہاں تو یہ ہے وہ کہتا ہے یہاں تو یہ ہے تو بہت سارے مسائل ہوتے لیکن جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن جو ایک مصحف کی شکل میں اکٹھا کیا گیا اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو مصحف کو جو ہے ایک جو ہے قرآن پہ کہیے یا کہیے کہ جو ہے ایک لہجے پہ قریش کے لہجے پہ جو اکٹھا کیا گیا لوگوں کو تو یہ سب کی سب کیا ہے توقیفی نہ ہوتا تو اس میں کافی اختلاف ہوتا اب دوسرا مسئلہ اشتہادی کا ہے جو لوگ اشتہادی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے پاس جو مساحب تھے اس میں بعض صورتوں کی ترتیب الگ الگ تھی جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مصحف تھا اس کی ترتیب ترتیب نزولی تھی اب یہاں یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا ایک قرآن کی صورتوں کی ترتیب دو کہلاتی ہے ایک وہ ترتیب ہے جو مصحف میں ابھی ہمارے پاس موجود ہے جس کو ترتیب تلاوہ کہتے ہیں یعنی یہ تلاوت کی ترتیب ہے جو ہے تلاوت کے لحاظ سے یہ ترتیب ہے اور دوسری کہا ہے ترتیب نزولی ترتیب نزولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے نازل ہوئی جو اس کے بعد نازل ہوئی اور قرآن کی نزول کے لحاظ سے ترتیب الگ ہے اور مصحف کے لحاظ سے اس کی ترتیب الگ ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مصحف تھا اس میں ترتیب جو تھی وہ ترتیب نزولی تھی یہ بات جو ہے کہا جاتا ہے جیسے جو ہے اس میں سب سے پہلے کیا رہے گا سورہ علق اقراب اس میں ربک اللہ خلق یہ پہلی سورہ رہے گے پھر سورہ مددسر رہے گی جو مصحف علی تھا اس کے اندر پھر اس کے بعد سورہ نون والقلم پھر سورہ مزمل اسے جو ہے آخر تک جس ترتیب سے سورتیں نازل ہوئیں اسی ترتیب کے ساتھ ان کے مصحف میں اس کو جو ہے جگہ ملی تھی یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں یہ تو صحابہ جو لکھتے تھے یہ وہ اپنی جو ہے اس کے لحاظ سے انہوں نے نزول کے لحاظ سے لکھا یہ بھی ایک اچھی بات تھی کہ اسی یہ پتا چلتا ہے کہ کون پہلے نازل ہوئی کون بعد میں نازل ہوئی لیکن یہی ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی اور اسی ترتیب پر مصحف کو ہونا ہے ایسا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں بیان نہیں دیا اور یہی حال جو ہے بعض دوسرے صحابہ کے پاس جو بعض مصحف تھے اس میں جو ہے بعض صورتوں کی جو ترتیب میں فرق تھا اس کا معاملہ بھی میرے بھائیوں ایسے ہی تھا کہ یہ جو ہے انہوں نے باقاعدہ مصحف کو ایک ترتیب کے ساتھ جو اس کی توقیفی ترتیب تھی صورتوں کی اس کے لحاظ سے تو انہوں نے جمع کرنے کا کوئی دعوی نہیں کیا تھا کہ ہم جو ہے یہ کہیں وہ ٹھیک ہے ان کے پاس لکھنا تھا انہوں نے لکھا اس ترتیب سے اپنی سہولت کے لحاظ سے کبھی آدمی کوئی چیز کسی ترتیب سے لکھ لیتا ہے یہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے لیکن اس سے یہ پتا نہیں چلتا ہے کہ جو ترتیب ہے مصحف عثمانی میں یہ ترتیب توقیفی نہیں ہے اس سے یہ چیز پتا نہیں چلتی ہے تیسری رائے بھی قابل اعتبار نہیں یہ بھی قابل اعتبار نہیں یہ بھی قابل اعتبار نہیں ہے اس میں بھی یہی ہے کہ بعض صورتوں کی ترتیب اشتہادی یہ دوسرا جو قول تھا سمجھ لیجئے کہ تھوڑا پہلے اور دوسرے قول کے درمیان تطبیق دینے کی کوشش کی گئی ہے تیسری رائے میں تیسرے اپینین میں کیونکہ اس میں دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں بعض صحابہ کے مصحف میں جو بعض صورتوں کی ترتیب میں اختلاف تھا اس کو لے کر کے تو اسی کا جو ہے یہ کی جو ہے بعض صورتیں جو ہے یہ اشتہادی تھی اکثر تو توقیفی تھی ایسا کچھ نہیں ہے نہ ان جو ہے بعض صحابہ کے مصحف میں جو ترتیب میں صورتوں کی ترتیب کے تعلق سے تھوڑا بہت جو اختلاف تھا اس کی وجہ سے اس رائے کو قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا کہ یہ کیا تھا انہوں نے باقاعدہ مصحف اسی ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے ایسا کچھ احتمام ان صحابہ کے یہاں نہیں تھا انہوں نے اپنی ایک ترتیب کے لحاظ سے اسے لکھ لیا تھا لیکن جو ترتیب جس پر امت کا اجمع ہوا اور جو ترتیب توقیفی ترتیب تھی وہ ترتیب جس ترتیب کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے جس ترتیب سے قرآن کا دور ہوتا تھا اور جس ترتیب سے آپ صحابہ سے جو ہے یہ آیتیں اور صورتیں جو ہے سنا کرتے تھے اور آپ نے جو ہے انہیں سنایا بھی ہے وہ ترتیب توقیفی ترتیب تھی اور اسی ترتیب پر قرآن کی صورتوں کو مرتب کیا گیا ہے یہ تو میرے بھائی ہو گیا مسئلہ آیتوں اور صورتوں کی جو ہے ترتیب کا معاملہ اس کے بعد یہ بات بھی جو ہے اس کے اندر قابل ذکر ہے اور آج میں چاہوں گا کہ اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے اس درس میں آجائے کہ قرآن کی ترتیب صورتوں کی ترتیب سے ہی ایک اور مسئلہ جڑا ہوا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی جو صورتیں ہیں ان کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اقسام و صور القرآن کہتے ہیں اسے اقسام و صور القرآن قرآن کی صورتوں کی قسمیں پہلی قسم ہے کہتے ہیں سبائے تیوال یعنی سات لمبی لمبی صورتیں دوسری قسم ہے علمئین کہتے ہیں اور تیسری قسم ہے اس کی جو ہے اور چوتھی قسم چوتھی قسم کو خاص طریقے سے ہم جو ہے تیسری اور چوتھی قسم کو چوتھی قسم کو مفصل کہتے ہیں اس مفصل کی بھی تین قسمیں ہیں پھر جو ہے اسے کہا جاتا ہے تیوال مفصل و سات مفصل اور قسار مفصل یہ کچھ استلاحی الفاظ ہیں اس کی ٹیمینالوجیز ہیں اہل علم کے یہاں جو اس کو وہ استعمال کرتے رہے ہیں اور اس کے لحاظ سے ہم آپ کے سامنے جو ہے پیش کر رہے ہیں تو پہلی قسمتی سبی تیوال دوسری قسم میں اور تیسری قسمتی المثانی اور چوتھی قسم ہے مفصل سبی تیوال سے مراد قرآن کی شروع کی جو سات لمبی لمبی آیات ہیں جو شروع ہوتی ہیں سورہ بقرہ سے اور آخر میں جو ہے سورہ انفال اور سورہ برعہ یہاں تک جو ہے جب سورہ انفال سورہ برعہ کو ملائیں گے ایک ساتھ تو بعض لوگوں نے اسی کو ملائیا ہے یہ سبی تیوال کہلاتی ہیں اور بعض نے ان کی جگہ پر سورہ یونس کو بھی رکھا ہے تو یہ جو ہے یعنی سورہ بقرہ سے لے کر کے آپ سورہ انفال و برعہ یا آپ کہیے کہ سورہ یونس تک یہ سبی تیوال ہیں مئین سے مراد وہ سورتیں ہیں جن کی آیتیں سو سے زیادہ ہیں ان کو مئین کہا جاتا تھا اور یہ سورہ یونس سے لے کر کے اس کے بعد کی سورتیں جس میں آیتیں سو سے زیادہ ہوتی ہیں ان کو جو ہے مئین کہا جاتا ہے اس کے بعد مسانی ہیں جس میں آیتیں جو ہے سو تک ہوتی ہیں ان کو مسانی کہا جاتا ہے اس کے بعد مفصل مفصل کے بارے میں تھوڑا اختلاف رہا ہے کہ کب سے کہاں سے جو ہے اس کی شروعات تو لوگوں نے بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ سورہ قاف سے لے کر کے آخری سورت تک اور بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ سورہ حجرات سے لے کر کے آخری سورت تک جو ہے ان سورتوں کو مفصل کہا گیا ہے اور مفصل سے مراد ہوتے ہیں کہ جو آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں فاصلے اس میں جو ہے تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں اسی کے لحاظ سے انہیں مفصل کہا گیا ہے تو ایک قول کے لحاظ سے یہ سورہ قوف سے لے کر کے آخری قرآن تک اور دوسرے قول کے لحاظ سے سورہ حجرہ سے لے کر کے آخری قرآن تک یہ جو ہے یہ سورہ اس کو جو ہے سورہ مفصل کہا جاتا ہے اس کی تین قسمیں تیوال مفصل اوسات مفصل قصار مفصل یہ جو ہے اس کے لئے استعمال کیا گیا جہاں تک تیوال سے مراد ہے تو یہ سورہ قاف سے لے کر کے یا سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ امیتسائلون یا البروج یہاں تک اس کا ہوتا ہے سورہ قاف سے لے کر کے امیتسائلون یا سورہ حجرات سے لے کر کے البروج تک اس کو جو ہے تیوال مفصل کہتے ہیں اوسات مفصل یہ امیتسائلون سے لے کر کے سورہ زہا تک یا سورہ بروج سے لے کر کے سورہ لم یکن تک یہ جو ہے اوسات مفصل ہیں اور قصار مفصل یہ سورہ زہا سے لے کر کے یا سورہ لم یکن سے لے کر کے آخر قرآن تک ان کو قصار مفصل کہا جاتا ہے تو یہ ترتیب بنی میرے بھائیوں اور بہنوں قرآن کی جو سورتوں کے اقسام ہیں تو سبیتے وال میںین مسانی مفصل اسی طرح سے کتابوں میں اسے ذکر کیا جاتا ہے اسی لئے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو ہم کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے اسے کیونکہ یہ سبیتے وال میں سے کہا جاتا ہے یہ سورہ سورہ سبیتے وال میں سے یعنی سات لمبی لمبی سورتوں میں سے ہے یہ جو ہے ان سورتوں میں سے ہے جس کی آیتیں سو سے زیادہ ہیں مئین میں سے ہے سو سے زیادہ ہیں یا مسانی میں سے ہے مفصل میں سے ہے اور یہ مفصل کا لفظ بھی باقاعدہ جو ہے آپ کو استعمال اس کا مل جائے گا جب پڑھتے ہیں کتابیں اگرہ تو ملتا ہے اس کا استعمال اور فی المفصل میں بھی توال مفصل اوسات مفصل قصار مفصل یہ ساری چیز ہیں یہ ساری ترتیب بھی بتاتی ہے کہ قرآن کی جو ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی ہے یعنی اسی ترتیب کے ساتھ یہ مصحف کے اندر جس ترتیب سے موجود ہے اسی ترتیب کے ساتھ اسے رہنا تھا قرآن میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت تھا کہ اس کو اسی ترتیب کے ساتھ رکھا جائے تو اسی ترتیب کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا صحابہ کو بتایا پھر صحابہ نے اسی ترتیب کے ساتھ قرآن میں اسے لکھا ہے اسی ترتیب کے ساتھ مصحف میں اسے جگہ دی ہے تو یہ ترتیب میرے بھائیوں چاہے آیتوں کی ترتیب ہو چاہے صورتوں کی ترتیب ہو یہ توقیفی ترتیب ہے اسی ترتیب کے ساتھ اسے پڑھنا ضروری ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ اس کی تلاوت ہونی چاہیے اور قرآن میں آیتوں کی جو ترتیب ہے اس کے بارے میں تو اجمع ہے کہ اس ترتیب کے خلاف قرآن میں اس کی تلاوت نہیں کی جا سکتی لیکن جو صورتوں کی بات ہے تو اگر کوئی شخص پہلی جو ہے رکعت میں سورہ کوئی پڑھا ہے اور دوسری رکعت میں مصحف کے لحاظ سے جو اس کے پہلے سورہ ہے اگر وہ ترتیب کے لحاظ سے اس کے الگ کوئی سورہ پڑھ لیتا ہے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا نماز تو ہو جائے گی لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہی تھا کہ جو ہے آپ اسی ترتیب کے ساتھ قرآن کی سورتوں کو نماز کے اندر پڑھا کرتے تھے فقیرائی یہ بھی ہے کہ یہ واجب ہے یعنی سورتوں کی ترتیب بھی قرآن میں اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا واجب ہے اگر کسی نے ایک سورہ پڑھا ہے پہلی آیت میں تو دوسری آیت میں مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے جو اس کے بعد کی سورہ ہے وہی سورہ پڑھ سکتا ہے اس کے پہلے کی سورہ نہیں پڑھ سکتا تو یہ بات بھی جو ہے ایک فقیرائے کے طور پر ذکر ہے لیکن بہرحال یہ ترتیب جو ہے باقاعدہ قرآن میں جو ہے جو نماز کے اندر جو رکعتوں کی تعداد ہوتی ہے رکعتوں کی ترتیب ہوتی ہے اس میں اس ترتیب کا لحاظ کوئی بہت ضروری نہیں ہے یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آج کے اس درس میں آپ کے سامنے پیش کی اور اسی پر آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا شدو اللہ الہ الا ان استغفروکا و عطوبو الیک الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888826 ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں